دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتے سنگھ آلکھ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان اکوپائیڈ کشمیر کو واپس لینے کے اوپر بات کریں گے اور اسے واپس لینے کے لیے ملٹری آپشنز اور دوسری آپشنز کو بھی ڈسکس کریں گے دوستو جیسے کی ہمارے دیش کی اب سٹرٹیجک آؤٹلوک چینج ہو گئی ہے اور اب ہمارا دیش اوفنسیو سٹرٹیجک آپشنز کی اوپر دھیان دے رہا ہے جس میں دیفنسیو پوسٹر نہ رکھ کر دشمن کی اوپر اٹیک کرنے کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے جیسے کہ اس سے پہلے بلکوٹ اے سٹرائکز میں دیکھا گیا تھا اور سجدی کا سٹرائکز میں دیکھا گیا تھا اور اب ایسی مانگ اٹھنے لگی ہے کہ پاکستان کے اوپر کوش ایسی سٹرائکز کر کر پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کو بھارت کا حصہ ابنایا جا سکے دوستو پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کو کیپچر کرنے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور بہت سارے نقصان بھی ہیں اس کو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن اس کے جو ہمیں فائدے ہونے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے کشمیر میں سٹیبلٹی آ جائے گی جو ٹیرریسٹ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر سے آپریٹ کرتے تھے ان کی کمرہ ٹوٹ جائے گی اور ٹیرریسٹ ایکٹیوٹی پوری طرح بند ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کی اوپر قوجہ ہونے کے کارن چائنہ کے ساتھ بھی پاکستان کا لینڈ کانٹیکٹ ٹوٹ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کی اوپر قوجہ کرنے کے ساتھ ہی ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ فکانستان کے ساتھ بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم فیوچر میں پاکستان کے ساتھ اگر جنگ کی ستھی پیدا ہوتی ہے تو ہم پی اوکی کے مدد سے پاکستان کے گینس دوسرا فرنٹ بھی کھول سکیں گے تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ کونسی آپشنز ہیں جس سے ہم پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کو واپس لے سکتے ہیں دوستو سب سے پہلی آپشن ہوگی ملٹری آپشن یہ بہت کون خرابے والی آپشن ہے لیکن یہ سب سے زیادہ ریالیسٹک آپشن بھی لگتی ہے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ہم اپنے کول سٹارڈ ڈاکٹرائن کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو آئی تک پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کو لے کر ایک بہت بڑا خدشہ رہا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو یہ نیوکلر وار میں چینج ہو جائے گی جس سے دونوں دیشوں میں بہت ساری تباہی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے اپنے ٹیکٹیکل نیوکلر ویپنس کو بنا لیا ہے جو کہ انہوں نے ہمارے دیش کے کول سٹارڈ ڈاکٹرائن کو دھیان میں رکھ کر بنایا ہے اس ڈاکٹرائن کے اوپر بہت سالوں سے بات چیت ہوتی رہی ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری انڈین گورومنٹ نے پبلک میں ریلیز نہیں کی تھی لیکن حال ہی میں اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل بیپن راوت نے پبلک کے لیے یہ کہا تھا کی ایسا ڈاکٹرائن ہے جسے ہم جنگ کے دران استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے اب جان لیتے ہیں کہ کول سٹارڈ ڈاکٹرائن کیا ہے جیسے کہ کول سٹارڈ کے نام سے پتا چلتا ہے یہ ایک ایسا ڈاکٹرائن ہے جس سے ہم پاکستان کو قرارہ جواب بھی دے پائیں گے اور اس کی مدد سے دون دیشوں کے بیچ فل سکیل وار بھی نہیں شروع ہوگی اس ڈاکٹرائن کی مدد سے انڈین فورس پاکستان کے اندر گس کر بہت زیادہ لینڈ کو کیپچر کر لیں گی اور ایسی سٹائکس لیمٹیڈ سکوپ میں ہوں گی اور اتنی جلدی کی جائیں گے کہ پاکستان اس کے گینسٹ ریٹیلی ایٹ نہ کر پائے سرپرائیس اس کول سٹارڈ ڈاکٹرائن کا سب سے بڑا اور جڑا جدورک ایلیمنٹ ہے جب ایک ترڈیشنل جانے کے ایک روایتی وار چلتی ہے تب ٹروپس یا سینہ کو موبیلائز کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور اس میں بہت سارا ٹائم لگتا ہے لیکن اتنے لمبے وقت میں دشمن دیش اٹیک کے لیے پرپیر ہو سکتا ہے اور بہت سارے انٹرنیشنل کنٹریز بھی انٹروین کر سکتی ہیں جس کے کارن اٹیک رکھ سکتا ہے اس لیے اس نئے ڈاکٹرائن کو بنایا گیا ہے یہ ایک ملٹری ڈاکٹرائن ہے جسے انڈین آر فورسس نے پاکستان کے ساتھ ایک پوسبل وار کے لیے ڈیویلپ کیا ہے اس میں انڈین ملٹری کی بہت ساری برانچز مل کر کام کریں گی اور پاکستان کے گینسٹ آفینسیو آپریشنز کریں گی اس میں یونیفائیڈ بیٹر گروپس بنائیں گئے ہیں جنہیں کوپس کا نام دیا گیا ہے جس میں انڈین ملٹری کے بہت سارے سیکشنز مل کر کام کریں گے اس ڈاکٹرائن کا مین کام یہ ہے کہ اس سے پاکستان کے اوپر سریف اٹیک کیا جا سکے اور ہم اپنے اپجیکٹو بھی پورے کر سکیں اور پاکستان کو کتنا ٹائم نہ ملے کہ وہ ہمارے گینسٹ نیوکل سائکس کر سکے اس سے پہلے ہمارا دیش ایسی سٹریجی کا استعمال کرتا تھا جو کہ ایک دیفنسیو سٹریجی تھی نائنٹی ایٹی ون سے پہلے ہمارا دیش اسی سٹریجی کا استعمال کرتا تھا یہ ایک ایسی دیفنسیو پولیسی تھی جس میں ہم کسی دوسرے دیش کی اوپر اٹیک نہیں کرنے والے تھے بلکہ ہم ایسی ہولڈنگ کورپس بنا رہے تھے ایسے بیڈرگ وپس بنا رہے تھے جس میں دشمن دورہ کیے گئے ہمارے دیش کے گینسٹ اٹیک کو روکا جا سکے اس کے بعد ایک سندر جی ڈاکٹرائن آیا جو کہ نائنٹی ایٹی ون سے لے کر ٹو تھاؤزنڈ فور تک جاری رہا اس ڈاکٹرائن کے مطابق سیمن ڈیفنسیو ہولڈنگ کورپس بنائی جانی تھی جو کہ ہمارے دیش کے ڈیفنس میں کامانی تھی اور اسے پاکستان کے بارڈر کے نزدیک ڈیپلائی کیا جانا تھا اس میں بہت کم اوفنسیو پاور ہوتی تھی اور ان ہولڈنگ کورپس کی سب سے بڑی رسپانسیبیلٹی پاکستان کے اڈوانس کو روکنا تھا اس کے ساتھ اس ٹائی کورپس بھی بنائی گئی تھی جو کہ ہمارے دیش کی اوفنسیو کیویبلٹی کو بنانے والی تھی اسے ایسا بنایا گیا تھا کہ میکنائزڈ انفینٹری اور ایکسٹینسیو آرٹی تری سپورٹ کے ساتھ دشمن دیش کی اوپر اٹیک کیا جا سکی جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ ہولڈنگ کورپس کو بارڈر کے نزدیک لگایا گیا تھا لیکن جو اوفنسیو کورپس تھی انہیں سینٹرل ایڈیا میں رکھا گیا تھا اور جب جنگ کی استحتیتی آتی تو ان سٹرائک کورپس کو موبیلائز کرنے بہت زیادہ سمیں لگ جاتا لیکن سندر جی ڈاکٹرائن میں بہت ساری کمیاں تھیں جس کا پتہ دوزر ایک کے انڈین پارلیمنٹ اٹیک کے بعد پتہ لگ گیا تھا تب انڈین گورنمنٹ نے پاکستان کے اوپر فل اٹیک کرنے کی منظوری دے دی تھی لیکن انڈین ملٹری نے کہا تھا کہ انہیں کم سے کم ایک منت کا ٹائم چاہیے تاکہ وہ پوری تیاریہ کر سکے اور پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکے لیکن جب تک پوری طرح فورسز موبیلائز ہوئیں تب تک دوسری دیش انٹروین کر چکے تھے اور انہوں نے ہماری گورنمنٹ کے اوپر دباؤ بنا لیا تھا کہ ہم پاکستان کے اوپر اٹیک نہ کریں لیکن اب جو کورڈ سٹار ڈاکٹرائن بنایا گیا ہے اس میں ان سبھی کمیوں کو دور کر دیا گیا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان روائیتی ہتھیاروں کے معاملے میں جانے کی کوننیشنل وار کے معاملے میں ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا اور پاکستان کو بھی اس بات کا پتا ہے اس لئے انہوں نے ٹیکٹیکل نیوکس کو بنایا ہے جو کہ وہ ہمارے گینسٹ استعمال کریں گی اگر ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اسے وہ ایک ڈائٹرنس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جس سے ہمارے دیش دورہ کیے جانے والے پاکستان کے اوپر کے اس بھی پوسیبل سٹائیک کو روکا جا سکے یہاں پر یہ کوڈ سٹارڈ ڈائٹرنس کام آتا ہے اس میں اتنی جلدی سے اٹیک کیا جائے گا کہ پاکستان کو اتنا موقع ہی نہ ملے کہ وہ نیوکس ٹائیک کر سکے اور ہم بہت کم سمئے میں پاکستان کو بہت زیادہ ڈائمج کر پائیں گے اور جو ہمارے اوبجیکٹیس ہوں گے انہیں ہم میٹ کر پائیں گے اس سٹریٹیجی کا استعمال ہم پیوکے کو واپس کیپچر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں ہم بہت زیادہ فاسٹ اور سویفٹ ٹیک کر سکتے ہیں جس سے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کو انویڈ کیا جا سکے اور اس کے اوپر قبضہ کیا جا سکے اس ڈاکٹرائن کی مدد سے پاکستان کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں رہ جائے گی کہ وہ انڈین ملٹری کی اوپر جا انڈیا کی اوپر نیوکلس ٹائیک کر سکے کیونکہ کوئی بھی انٹرنیشنل کنٹری پاکستان کو ایسا کرنے سے روکے گی اور پاکستان کے اوپر ایسی کو جسٹیفکیشن بھی نہیں ہوگی لیکن یہاں پر آپ کو پتا دیں کہ پی اوپر قبضہ کرنا آسان ہے لیکن اس کے اوپر قبضہ رکھنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ بہت ساری انٹرنیشنل کنٹریز اس میں انٹروین کر سکتی ہیں اور ایک سیس فائر کی مانگ کر سکتی ہیں جس کے ٹرمز میں یہ شامل کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے جس ٹیٹری کی اوپر قبضہ کیا ہے اس کو ہم پھر سے واپس کریں جسے کی ریفرینڈم بھی کہا جاتا ہے جس میں لوگوں نے ووٹ کی تھی کہ لوگ کیا چاہتے ہیں جس میں لوگوں نے ووٹ کر کر بتایا تھا کہ وہ رشیہ کے ساتھ جوائن ہونا چاہتے ہیں یا نہیں اس میں کریمیا کے لوگوں نے رشیہ کے حق میں ووٹ ڈالی تھی اور کریمیا رشیہ کا پارٹ بن گیا تھا اور یہی کام پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر میں کیا جا سکتا ہے پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کو کیپچر کر کر اور بعد میں وہاں پر ووٹس کرائی جا سکتی ہیں جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی شانت ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر کی اوپر قبضہ کرنے کے لیے دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہم ہمارے دیش کے حصے میں آنے والے کشمیر میں بہت زیادہ ایکنومک ڈیویلمنٹ کریں جس سے پاکستان کے کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارے دیش میں رہنے والے کشمیری اچھی جندگی جی رہے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ چاہے کوئی بھی ریلیجیس سینٹیمنٹ ہو یا کوئی بھی نیشنلیسٹک سینٹیمنٹ ہو جب بات پیسے کی آتی ہے یا بھوکوں کو روٹی کھلانے کی آتی ہے تب لوگ ہمیشہ اچھی جندگی ہی چنیں گے وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمیں کس دیش کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں ایسا کرنے کے ساتھ پاکستان اکیپائیڈ کشمیر میں بھی یہ مانگے اٹھنے لگیں گی کہ پاکستان بھی انہیں ایسی فیسلٹیز پروائیڈ کریں اور پاکستان ایسی سیٹی میں نہیں ہے کہ وہ اتنا پیسہ خرچ کر کر پاکستان اکیپائیڈ کشمیر کو ڈیویلپ کر سکیں اور اس کے بعد پاکستان اکیپائیڈ کشمیر کا ہمارے ساتھ ریونین کا راستہ آسان ہو جائے گا کیونکہ وہاں کے لوگ بھی یہ چاہیں گے کہ وہ ہمارے دیش کے ساتھ جائن ہوں اور اچھی جندگی جی سکیں اور اس کے ساتھ ہی تیسری اپشن یہ ہو سکتی ہے جس میں پاکستان اکیپائیڈ کشمیر میں ریفرینڈم کرایا جائے جس میں لوگوں کو چننے کا حق دیا جائے کہ وہ کس دیش کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور کس دیش کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے دوستو جب نائنٹی فورٹی ایٹ میں پاکستان نے اپنے قبائلیوں کو کشمیر میں بھیجا تھا تب یون میں ایک اگریمنٹ ہوا تھا جس میں یون نے کہا تھا کہ دونوں دیش ریفرینڈم کرائیں جس سے یہ پتا چلے کہ وہاں کے لوگ کس دیش کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن اس ریفرینڈم کی سب سے پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ پاکستان اپنی فورسز کو پیشے لے کر جائے اور اس کے بعد کشمیر میں ریفرینڈم کرایا جا سکے لیکن پاکستان اپنے وعدوں سے مکر گیا اور اس نے اپنی فوج کو وہاں سے واپس نہیں ہٹایا اور یہ ریفرینڈم کبھی نہیں ہو سکا دوستو ان تینوں اپشنز کے استعمال سے ہم پاکستان اکپائیڈ کشمیر کو پھر سے اپنی دیش کا حصہ بنا سکتے ہیں لیکن ابھی دیکھنا یہی ہوگا کہ ہمارے گورنمنٹ کس اپروچ کو فالو کرتی ہے اور اگلا ایکشن کیا لیا جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر واشنگ ڈس ویڈیو جائے ہندو بندے ماترم موسیقی موسیقی